پروگرام حلات حاضرہ دیکھنے والوں کے خدمت میں محبت برا سلام ناظرین چلیں گے پاکستان اور پوچھیں گے جناب کیا حلات ہے جی جناب اسلام علیکم والیکم السلام ہاں جی کیا چل رہا ہے جناب آج کال پاکستان میں پاکستان میں تو جی آلات اتنے خراب ہیں معیشت اتنی تباہ ہو چکی ہے کہ بلکل اتنی مہنگائی اگر آپ دو ہزار کا پیٹرول چھوٹے سے گاڑی میں ڈال دیں تو میں کہتا ہوں کہ آپ دن میں یہ تیس پینٹیس کلومیٹر میں یہ دو ہزار روپائے بھی آپ کے جل گئے پہلے جب ہم ڈالتے تھے کورے گاڑی ہے میری تو پانچ سو کا اگر ڈال دیتے تو دو دن میں جو ہے نا اس پہ گزار لے اچھا سار یہ تو چلے آپ نے بتا دیا یہ بتائیے کہ سیاسی صورتحال تو بڑی گرہ میں ہے یہ کہہ رہے کہ عمران خان ہمیشہ کے لیے جیل میں جا رہا ہے اللہ تعالی نہ کرے اور وہ دن نہیں آئے گا یہ میں آپ اگر عمران خان جیل گیا تو میں جی آپ کو آج بتا رہا ہوں آپ یاد رکھیں گے کہ پاکستان میں خون کی ندیاں پہیں گی مگر یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ میں بتا دیتا ہوں کہ لنڈن جو پروگرام بنا ہوا ہے نواز شریف حمزہ اور دوسرے تیسے کٹھے ہوئے ہیں یہاں سے ایک بیان جاری کیا گیا ہے بقیدہ طور پر کہ لمبے عرصے کے لیے عمران خان آپ جیل میں جائے گا اور اس کی پارٹی کے اوپر بھی پبندیاں لگانے کی پوری کوشش ہے کہ پبندی لگا دی جائے آپ کیا دیکھتی ہے کہ عوام یہ برداشت کر لے کی سب کچھ عوام جو ہے نا یہ برداشت نہیں کرتے کوئی غیر قانونی اس کے پارٹی میں کوئی ممنوع فنڈنگ نہیں ہوئی ہے پورے جتنے پاکستانی باہر ہیں ان لوگوں نے یہ سب کچھ بیجا ہے کوئی غلط ممنوع جو وہ کہتے ہیں کہ اسرائیل سے ہوئی ہے انڈیا سے ہوئی ہے کوئی وہ نہیں سب جو ہے نا پاکستانیوں نے دل کول کر یہ چھندے دیئے ہیں پارٹی کو اور آئندہ بھی دیں گے اور دے رہے ہیں اب بھی دے رہے ہیں اس دن جب الیکشن کمیشن نے فیصلہ سنایا تو تین گھنٹے میں دو عرب روپائے پاکستانی اس کے پارٹی کے ایک آنٹ میں پاکستانیوں نے باہر سے بیج دی اچھا یہ بتائیے سر یہ بتائیے کہ جو اس وقت سوشل میڈیا پہ یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی اور عمران خان فوج کے خلاف پراپوگنڈا کر رہے ہیں اور ہماری اطلاع کے مطابق مریم نواز یہ سوشل میڈیا آکان چلا رہی ہے اور وہ ہدایہ دے رہی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ سے جو کچھ بھی ہو رہا ہے خموشی کے ساتھ عوام برداشت کرتی جائے گی پہلے تو یہ جو کہتے ہیں فوج کے خلاف پروپوگنڈا نعوذ باللہ کوئی فوج کوئی نعوذ باللہ قرآنی آیا آیتوں میں کوئی ہماری فوج نازل ہوئی ہے نعوذ باللہ یہ غدار لوگ جو بلجم میں اس باجوانے نو ایکڑ کا بلکہ تیرہ ایکڑ کا فارم لیا ہوا ہے میرے اور آپ کے پاکستانیوں کے پیسوں پہ تیرہ ایکڑ بلجم میں لینا بلجم کا وزیر آزم بھی نہیں لے لے گا ادھر جو بلجم کا اپنا وزیر آزم ہے اس ملکہ اوہ چلے اگر ایک مندے نے لے لیا چیفہ فارمی سٹاب نے تو دوسری فوج کی تو کربانی ہیں آپ کے سامنے ہیں کونسی قربانیاں ہیں بتائیں سن پیز سن اکتر میں قربانی دی ہے کونسی قربانی ہے بتائیں صرف سیلاب آ جاتا ہے اور وہ آ کے اور آپ کو اور ہمیں بچا لیتے ہیں یہی کام ہے یہ تو ہر کوئی میں بھی اگر خدا نہ خواستہ ادھر پانی آ جائے تو میں بھی کسی کے ساتھ جا کر یہ کام کرنوں گا بتائیں اس کا بڑے کارنامے بتائیں مجھے تو کارنامے نظر نہیں آ سن پیسٹ کی جنگ میں کیا کارنامہ کیا تھا پوری ہمام انڈیا کے ساتھ لڑی تھی وہی سن پیسٹ کی باتیں ہمیں وہ سنا سنا کے ہمارے پاکستان کو تو ان لوگوں نے تباہ کر دیا کروانیاں تو پیسٹ میں فوجی جوانوں نے دی تھی آج بھی ہم ان شہدہ کی بڑی عزت کرتی ہے ایک ایک لیفٹیننٹ کے گھر میں دو دو تین تین بٹمین ان ظالموں کے گھروں میں ہوتے ہیں اتنا یہ پاکستان غریب ملک ہے اور ایک لیفٹیننٹ کیپٹن کے گھر میں جو ہے نا رونے کا مقام ہے میں اپنے بیٹوں کو کہہ رہا تھا کہ آپ لوگوں نے کمیشن لینا ہوگا لیکن اب میں اتنا نصرت مجھے ہو گیا کہ بچوں سے کہتا ہوں کہ نہیں آپ لوگوں نے آرمی نیوی اور ائر فورس میں کمیشن نہیں لینا ہوگا یہ ایسی ایسی فیسیلٹی ایک وہ ایک بار فرانس کا صدر آیا تھا پاکستان تو اس نے وہ کالج جب جدر وہ کیا نیشنل دیفینس کالج گیا تھا تو اس نے جب بریگیڈیر کی فیسیلٹیز دیکھی تھی تو اس نے یہ کہا کہ میں پاکستان میں بریگیڈیر ہوتا لیکن فرانس کا صدر نہ ہوتا اگر میں بریگیڈیر ہوتا پاکستان ان لوگوں نے تو ملک تباہ کیا 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 ہے ان لوگوں نے اسی فیصد تو ہمارے ٹیکس کے پیسے ان پہ لگتے ہیں یہ بھی تو مسئلہ ہے نا کہ اگر انڈیا کے ساتھ ہماری صلاح ہو جائے کسی طرح دونوں ملک آپس میں جس طرح یورپین ممالک انڈیا کو ضرورت نہیں ہے ہمارے ساتھ لڑنے کی ہم خود اس ملک کے دشمن ہیں تو انڈیا تو ترقی کر رہا ہے وہ تو ویٹو پاور بننے والا ہے وہ کیوں ہم جیسے لوگوں کے ساتھ جنگ کر لے وہ ذہین لوگ ہیں وہ اس میں آئین ہیں قانون ہیں ادھر کیا جو ہے نا اگر آرنی جنرل وزیر آزم سے ناراض ہو جائے تو چوبیس گھنٹے میں چپڑا سی جیسے وزیر آزم کو پینک دیتا ہے انڈیا کے وزیر آزم انڈیا کے جنرل کی جورت نہیں ہے وہ وزیر آزم کے ساتھ سامنے ایسے اٹینشن کڑا ہوتا ہے ہاتھ نہیں ہی لاتا ایسے جو اٹینشن اور ہمارے والے جنرل جو ہے نا جب جاتے ہیں وزیر آزم کے گھر تو سکیک لے جاتے ہیں سکیک منع ہے وزیر آزم انڈیا میں جب جنرل جاتا ہے وزیر آزم کے پاس تو سکیک نہیں لے جا سکتا وزیر آزم کے ساتھ نہیں مگر چلے یہ اختلافات یا جو مسائل ہیں ان کا حال تو سوچنا پڑے گا نا ان کا حال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عمران خان کو ٹھوٹڑ میں جھرکی دے دے اور یہ آئین میں ترمیم کر لے یہ ملک اس وقت ترقی کرے گا جب آئین میں فوج کے لیے بھی ترمیم ہو جائے کہ اگر فوج کا جنرل بنے درمیان میں وزیر آزم اور صدر ہٹا سکتے ہیں اس کو تو اب سمتیرکتر کے آئین میں کوئی بھی نہیں ہٹا سکتا ہے سوائے اللہ کے جب جنرل بنے پھر ایک اللہ سے دعا کرنا ہوگا کہ اس کو تو ہٹا دے باقی نہ وزیر آزم ہٹا سکتا ہے اور نہ صدر صدر سپریم کمانڈر ہے فوج کا اس کی بھی جرت نہیں یہ کیا بجا ہے صدر ہمارے آج اس کے پاس کوئی پاور نہیں ہے کوئی پاور نہیں کوئی پاور نہیں جب ایک بار یہ سنتیرکتر جو ہم کہتے ہیں بہت مقدس آئین ہے اور بٹو صاحب نے زبردست کیا یا کیا اس میں ہے سوائے دو آرٹیکل ہے اسلامی دو سو ستائیس دو سو اٹھائیس دو سو انتیس یہ اسلامی ہے لیکن باقی جو ہے نا کیا ہے اس میں باقی تو کچھ بھی نہیں ہے ججوں کا اپینٹمنٹ اور یہ وہ سارے ڈرامے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو آئین ہے اس کے مطابق آج تک پاکستان میں زندگی لوگ گزار بھی نہیں یہ بھی تو پرابلم ہے نا یہ جو آئین ہمارا ہے اس کی سمجھ بھی تو نہیں کسی کو آ رہی نا سمجھ آ رہی ہے لیکن ادارے اتنے طاقتور ہے سمجھ آ رہی ہے انڈیا کا بھی یہی آئین ہے لیکن ادارے اتنے طاقتور ہے کہ آئین بھی ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے اور اگر آئین کی ویلیشن بھی کر لے تو نہ سزائیں ہیں نہ کیا ہے وہ ایسے ہیں آرٹیکل سیکس آرٹیکل سیکس اور آرٹیکل سیکس کا ابھی تک سنتیر اکتر سے سنتیر اکتر سے لے کر آج تک کوئی بھی کسی کو سزا نہیں کیا تو کیا ہے یہ تو کوئی سے ایک ڈراما لگایا ہوا ہے آئین کے ساتھ ڈراما ہے جنرل بھی آئین کے ساتھ ڈراما کر رہا ہے اور سارے ہی کر رہے ہیں چلیں بہت شکریہ سر آپ خدا ہو ناظرین ایک بریک اور بریک کے بعد ابھی بات چیئے چلے گی ناظرین بریک کے بعد آپ کی حدود وارہ حاضر یہ مقصد یہ ہوتا ہے کبھی اس پروگرام میں مختلی لوگوں کو شامل کرنے کا تاکہ پتا چلے کہ کیا حقیقت ہے کیا افسانہ ہے ہر بندے کی ذاتی رائے ہیں مگر میرا ذاتی خیال ہے کہ پاک فوج کی بے شمار قرمانیاں ہیں جنہیں مرماننا پڑے گا اور میں ذاتی طور پر ایسے شہداء کا بہت احترام کرتا ہوں چاہے انہوں نے کسی حالت میں اپنی جان دے دی دی تو بطن کی خاطر تو اس پر سوشل میڈیا پر آج کل جو پروگنڈا ہے وہ بھی نہیں کرنا چاہیے ایک اور بھی چیز ہے کہ ہمارے جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں انہیں حقیقت جو بھی ہے وہ بتانی چاہیے اپنے لوگوں کو اعتماد میں لینے کے لیے یہ میں بارہ دفعہ کہتا ہوں کیونکہ جب آپ چھپاتے ہیں جب آپ سازش کو یہ کہہ دیتے ہیں جب آپ یہ سازش نہیں ہوئی یہ کچھ اور ہوا ہے خود آپ کہانیاں جب گول مول کر کے پیش کرتے ہیں تو اپنا تماشا آپ خود بنواتے ہیں میرا خیال ہے لوگ کافی سمجھدار ہو چکے ہیں لوگ کافی سے آنے ہیں اب اگر آپ دیکھیں تو آپ کے ذہن میں ہے کہ یہ پرانے پاکستان کے لوگ ہیں ان کو سمجھ نہیں یا لکیر کے فقیر ہے جہاں مرضی لگا دیں وہاں پہ یہ لگ جاتے ہیں ایسا نہیں ہے میں آپ کو بتا لوں تبدیلی آ چکی ہے لوگوں میں شعور آ رہا ہے لوگوں میں سمجھ آ رہی ہے لوگ دوسرے مالک میں گئی ہیں وہاں سے سیکھا ہے کہ دوسرے مالک میں فوج کا کیا رول ہوتا ہے جمہوریت کیا ہوتی ہے اسی طرح یہ لوگ پھر جب آواز اٹھاتے ہیں تو اب جناب ان پر کیس بنا دی جائیں ان کے پر مکہرہ تھا اور پر جو حالات بنے ہوئے اور صدر پاکستان ہے وہ بھی بیانات دینے پر مجبور ہے میڈیا پر آ کے دوسرے لوگ بھی بیانات دے رہے ہیں کیا وجہ ہمارے شہید ہوئے ہیں ہمیں دکھ ہے اس چیز کا یعنی کہ دکھ نہیں ہے مگر لوگ پوچھ رہی ہیں سوال پوچھ رہی ہیں کہ کیا ہوا کیا ہے اصل حقیقت کیا ہے اس سے اگاہ کیا جائے اگر کسی نے غلطی سے ڈراؤن مار بھی دیا تو آپ اگر آواز اٹھائیں گے تو کل کو وہ اتیار کرے گا اگر آپ آواز نہیں اٹھائیں گے تو وہ پھر کہے گا کوئی بات نہیں ان کے اگر پانچھے لوگ شہید ہو بھی گئے تو کوئی فرق نہیں پڑتا اپنے حق کے لیے آواز اٹھانی چاہیے عمران خان کی ٹیم پوری کو اور جو بھی لوگ ہیں ان کو ناہل قرار دینے کی پوری کوشش کی جاری ہے اور ایک ایسا پرابوگنڈہ اس وقت جاری ہے سوشل میڈیا پہ کہ عمران خان فوج کے خلاف ہے مگر میں آپ کو بتاؤں کہ جو بھی ادارے ہیں انہیں چاہیے کہ اچھی طرح انکواری کریں یہ لیے کہ دے اور اگرڑا وہ والا کام شروع کر دے جو کابو گائر اس کو اگرڑا دے رہا اس طرح قوم من آپ کے خلاف نفرت پیدا ہوگی اور یہ نفرت کا یہ نے سمجھے کہ چند لوگوں پہ رہتی ہے پھر ان کی فیملی جاتی ہے پھر آگے جاتی 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 ہے ایک دن آتا ہے کہ پھر خانہ جنگی جو شروع ہو جاتی ہے اور آپس میں جو ملک کے حالات ہیں فوج اور عوام اگر آمنے سامنے ہو جاتی تو کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیا حالات بنیں گے تو یہ سارا کچھ ہے جو کچھ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس پر مکمل طور پر انصاف کے ساتھ اقدام جذباتی ہو کہ جی کمیشن بڑے بڑے قائم کار دی ہے لوگوں کو گرفتار کیا جائے گا اگر لوگوں نے آپ کو انفرمیشن ٹھیک دی ہے تو پھر آپ کہ یہ گرفتار کیا جائے گا جناب یہ بھی سوال ہے اگر آپ نے جھوڑ بولا ہے تو آپ جھوڑ بول کے سچ کرتے رہے اور جو عوام ہے وہ سچ بولے تو اس کو جھوڑ کرتے رہے ایسے نہیں آپ چلنے والے میں آپ کو بتاؤں اس لیے بڑی اتیاد کے ساتھ فیصلے کرنے چاہیے ناظرین یہاں نواز شریف گنگناتہ پھر رہا ہے کہ لمبیر سے کے لیے عمران خان کو جیل میں بیجنے کا پروگرام بان رہا ہے اب یہ کیا طریقہ کار اپنائیں گے اس پہ لگے ہوئے ہیں کام کرنے اور عمران خان کو جیل بیجتے ہی یہ کہا جا رہا ہے نواز شریف نے کہا ہے میری صدا معاف کرو ختم کرو یہ سارا کچھ اور کیا طریقہ کار اپنایا جا رہا ہے جس طرح انہوں نے گورنمنٹ تبدیل کی ہے یہ سارا کچھ بھی اسی طرح ہونے والا آنے آلے دنوں میں بہت خطرناک اللہ پاکستان کے بانتے جائے جوڑے نیوانے ساتھ سبسکراب کریں ملیں گے نئے پروگرام میں اللہ حافظ